جی سٹوڈنٹس اس کے بعد جو اس سے نیکس کویسچن اس کو ہم سال کرتے ہیں جو کویسچن نمبر 2 کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے 10 inverse 1 by 4 plus 10 inverse 1 by 5 is equal to 10 inverse 9 by 19 یعنی کہ right اور left side دونوں کو ہم نے equal prove کرنا تو اب ہم اس کویسچن میں کریں گے کچھ اس طرح کہ جو ہمارے پاس left hand side ہے اس کے اوپر جو ہمارے پاس terms دو دی گئی ہیں اس کے اوپر ہم فارمولہ لگائیں گے اور فارمولہ لگانے کے بعد اس کو ہم right side کے برابر prove کر دیں گے تو اس question کے اندر ہم نے جو فارمولہ استعمال کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو 10 inverse A plus 10 inverse B کس کے equal ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو بار 10 inverse لکھاؤ یعنی کہ 10 inverse اور 10 inverse ایک کے ساتھ A لکھاؤ اور ایک کے ساتھ B لکھاؤ تو پھر اس کا answer کیا ہوتا ہے اگر دو بار 10 inverse لکھاؤ تو ہم answer میں صرف ایک بار 10 inverse لکھتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 10 inverse کا فارمولہ کس طرح اگر دو بار 10 inverse لکھا ہوگا تو ہم نے right side پہ کتنی بار 10 inverse لکھنا ہے ایک بار لکھنا اس کے بعد ہم bracket لگا لیتے ہیں اور brackets کے اندر ہم نے کون کونسی رقمیں لکھنی ہیں یہ جو لکھا ہونا A اور یہ B اور بیچ میں کیا لکھا ہوئے plus تو ہم لکھ دیں گے بیچ میں plus آجے گا اور شروع میں A آجے گا اور ادھر کیا آجے گا B آجے گا یعنی کہ ادھر جو بھی چیز لکھی ہوگی اس کو ہم نے اس جگہ پر لکھ دینا ہے یعنی کہ دو 10 inverse ختم کر کے ایک بار 10 inverse لکھا اور اس کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ ہم نے ادھر لکھ دی اور اس کے بعد ادھر ہم divide کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر اس جگہ پر plus ہو تو آپ نے اس جگہ پر نیچے کیا لکھنا ہے minus اور minus کے شروع میں کیا لکھنا ہے one لکھنا ہے یہ اب آپ نے یاد رکھنی ہے چیز یہ جو sign ہوگا اور یہ والا sign یہ same لکھنا ہے یہ دونوں sign same لکھنا ہے اگر فارمولے میں اس جگہ پر plus ہے تو اوپر کیا آئے گا plus آئے گا اور اگر فارمولہ ایسا ہو یہ تو question میں plus لکھا میں اس وجہ سے ہم نے اس جگہ پر plus لکھا اگر ہوتا ہے 10 inverse a minus 10 inverse b اگر بیچ میں minus ہوتا تو اوپر کیا آ جانا تھا minus آ جانا تھا لیکن اس کو question میں plus ہے تو اوپر ہم نے کیا لکھنا ہے plus اور اس کے بعد یہاں ہم نے اپنے پاس سے کیا لکھنا ہے فارمولے کے لحاظ سے اس جگہ پر آتا ہے وان آتا ہے یہ فارمولے کا وان ہے اب اس جگہ پر اگر plus ہے تو نیچے ہم نے کیا لگا دینا ہے minus لگا دینا ہے یعنی کہ یہ جو sign ہوگا اس sign کے opposite ہوگا اور یہ sign کدھر سے آئے گا یہ sign اس جگہ سے دیکھ کر لکھیں گے اب ادھر ہم نے لکھنا ہے a b ادھر ہم کیا لکھ دیں گے a b a b کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں multiply ہوں گی terms یعنی کہ a اور b یہ جو terms ادھر دی گئی ہوں گی اس کو اس جگہ پر ہم نے کیا کرنا multiply کرنا اور اوپر ان دونوں کو ہم کیا کر دیں گے add کر دیں گے بس یہ فارمولہ ہم نے apply کرنا اور یہ question ہمارے پاسیس سوال ہو جائے گا مثلا ادھر ہم کہتے ہیں let a کس کے برابر ہے اگر question میں دیکھیں a برابر ہے one by four کے and b کس کے برابر ہے b ہمارے پاس کس کے برابر ہے one by five کے برابر ہے تو اگر اس جگہ پر میں لکھوں ten inverse ایک ہی جگہ پر one by four plus ten inverse one by five اور اس جگہ پر میں کہہ دوں یہ ہمارے پاس کیا جی left hand side ہے تو پھر کیا ہوگا یہ دو بار ten inverse لکھا ہویا تو پھر کیا کریں گے ایک بار ten inverse لکھ لیں گے ten inverse کو ایک دفعہ لکھا اس کے بعد بھی میں آپ کو اوپر یہ بات سمجھائی ہے کہ ادھر ہم لکھتے a plus b یعنی کہ یہ ہمارا a اور یہ کیا b یعنی کہ first term plus second term اور بیچ میں plus ہے تو اس جگہ پر plus آجائے گا پھر لکھیں گے one plus ہے تو ادھر کیا آئے گا minus one by four اور one by five اب یہ دونوں multiply ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہم اس جگہ پر bracket لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چال جائے اس جگہ پر ہم نے multiply اس کو کرنا تو اس کے بعد جو اس کا answer آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا 10 inverse ابھی ایک بار next step میں اس calcium لے لیتے ہیں ایک بار اسی طرح لکھ رہنا جاتے ہیں one by four اور one by five divided by one minus one کو one سے multiply کریں گے one آجائے گا اور جب four کو five سے multiply کریں گے تو اس جگہ پر آجائے گا twenty آجائے گا تو اب جو اس سے جو next step ہوگا اس کے اندر ہم کیا کریں گے اوپر بھی calcium لے لیں گے اور نیچے بھی calcium لے لیں گے اس کے بعد اس جگہ پر میں اس کو solve کرتا ہوں یہ اسی طرح لکھیں گے is equal to 10 inverse اس جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں is equal to اور اس کے آگے کیا لکھ دیتا ہے 10 inverse اب ہم نے calcium لینا اوپر جو terms ہیں ان کا calcium اوپر لے لینے اور نیچے جو terms دی گئی ہوں گی اس کا ہم calcium نیچے لے لیں گے اب one اور یعنی four اور five calcium یہ لکھا four اور یہ لکھا five four اور five کے calcium پھر five کے table پہ twenty کا بات ہے five four twenty اور four one four تو اس کا مطلب اس جگہ پر four آجے گا تو یہ ہم نے جو اوپر terms ہیں اس کا ہم نے کیا کیا لے جی اب اسی طرح ہم نے نیچے جو term ہے ان کا calcium لینا تو ان دونوں calcium کیا آجے گا twenty اور اس کے نیچے کچھ نہ ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے اپنے پاس سے وان لکھ سکتے ہیں وان اور ٹوانٹی کلسیم کتنا آگیا ٹوانٹی آگیا تو وان کے ٹیبل پر ٹوانٹی کتنے بار آتا وان ٹوانٹی اور ٹوانٹی کو پھر جب ملٹی پھر آجے گا وان اب اگر ہم دیکھیں اس کے نیچے بھی ٹوانٹی اور اس کے نیچے بھی ٹوانٹی یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور یہ آجے گا ٹین ان وار اور فور پلس فائی پلس فور اوپر کتنا آگیا نائن آگیا اور جیس ٹیم ہم ٹوانٹی میں تو اس طرح اس سال ہونا تھے انتہائی آسان اس کے اندر صرف آپ کو یہ جو فارمولا اس فارمولے کو اچھی طرح آپ نے کیا کرنا یاد رکھنا اگر آپ کو یہ فارمولا آتا ہوگا تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس سال کر سکیں گے صرف آپ نے جو اس جگہ پر پروف کر لیں گے تو مید سٹوڈنٹ صاحب کو اس کوسچن کی سمجھ آگئی ہوگی اس کی ایکسرسائز نمبر 13.2 کا کوسچن نمبر 3 اس کو سال کریں گے کوسچن نمبر 3 کچھ اس طرح لکھا ہے 2 10 inverse 2 divided by 3 is equal to sine inverse 12 divided by 13 اس چیز کو ہم نے پروف کرنا ہے کہ right side left side equal تو اس کے اندر ہم کریں گے کچھ اس طرح کہ جو ہمارے پاس left side ہے اس کے شروع میں کیا لکھا ہے تو اس کو ہم 2 times لکھ لیں گے دو بار لکھ لیں گے پھر اس کے اوپر ہم ایک فارمول اپلائی کریں گے اور یہ question solve ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم کرتے اس طرح کہ یہ جو لکھا ہے اس 2 کو ختم کر دیتے ہیں اور اس 10 inverse کو 2 times لکھ دیتے یعنی کہ 10 inverse 2 by 3 plus 10 inverse 2 by 3 یہ ہم نے کیوں لکھ ہے مثلا اگر اس طرح لکھا ہو x plus x برابر ہوتا 2 x کے برابر ہوتا اسی طرح اگر یہ میں 2 ختم کروں گا تو 2 سے جو اگلی term ہو گی اس کو کتنی بار میں لکھوں گا 2 times لکھوں گا یہ same کام میں نے کیا یعنی کہ 2 کو ختم کیا اور جو سے آگے جو چیز لکھی میں 2 times لکھ لیا تو اس کے بعد جو باقی چیز ہیں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں اگر کیا لکھا ہے سائن انوار 12 ڈوائی ڈوائی ڈھلٹین اس کو میں نے سی طرح لکھ دیا اب جس طرح ہم نے کو سال کیا تو اس کے اندر میں نے آپ کہا کہ آپ لیٹ کار آگے لکھا ہو ہے تو اس کوسٹن میں کاز انوار لکھا ہو ہے تو اب یہ جو سائن انوار ہے اس کو اگر ہم اس سیڈ پر لے آئے تو یہ سائن انوار سیدھر آکے سائن ہو جائے گا تو اس کو اوپر سی انوار ختم ہو گیا تو مین یہ چیز ہم نے کیا کرنی ہے فائن کرنی ہے تو اگر ہم نے یہ چیز فائن کر لی تو یہ کوسٹن سال ہو جائے گا یہ آپ نے جو شروع والا سٹیپ پہ اس کو بہت دھیان سے سال کرنا اگر یہ آپ کا شروع والا سٹیپ پہ غلط ہو گیا تو اس کے اندر کیا 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 بیچ اس کو بعد میں دیکھیں کہ ان کا کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے فارمولا دیکھنا ہوتا ہے کہ کوسٹن میں کون سا فارمولا استعمال ہونا تو ہمیں یہ پتا چال گیا سائن الفا پلاس بیٹا کا جو فارمولا وہ اس کوسٹن میں سال ہوگا تو اب ہم اس کی ویلیو لکھتے اور کاز بیٹا یہ یاد رکھنا اور اس جگہ پر پلاس ہے تو ادھر ہم کیا لکھیں گے پلاس لکھیں گے پلاس آئے گا پھر ہم لکھیں سائن الفا کاز بیٹا پھر ہم لکھیں کاز الفا اور سائن بیٹا یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیں جو سائن ہے وہ سائن پر لکھنا اور کاز کو کدھر لکھنا درمیان میں لکھنا اور شروع میں الفا بعد میں بیٹا یعنی کہ سائن الفا کاز بیٹا پھر کاز الفا سائن بیٹا اور یہ جو سائن ہے اس کو چینج نہیں کرنا جیسے کہ پہلے ہم نے کوسٹن کیا تھا اس کے اندر اگر میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھاؤ فارمولہ کہ کاز الفا پلس بیٹا وہ کس کے برابر تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کاز کو ہم نے شروع میں لکھ لیا تھے کاز الفا کاز بیٹا یعنی دونوں کاز شروع میں لکھے تھے اس جگہ پر پلس تھا تو ہم نے کیا لکھ دیا تھا آگے سائن الفا اور سائن بیٹا لکھ دیا تھا یعنی کہ کاز والے فارمولے میں کیا ہوتا ہے درمیان والے سائن چینج کرنا ہوتا لیکن سائن والے میں ہم نے درمیان والے سائن چینج نہیں کرنا ہوتا اسی طرح جو کاز والے فارمولے اس میں دونوں کاز شروع میں ہوتے ہیں اور دونوں سائن آخر میں ہوتے ہیں لیکن جو سائن الفا پلس بیٹا کا فارمولہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں سائن کاز اور کاز سائن لکھتے ہیں یعنی سائن الفا کاز بیٹا کاز الفا سائن بیٹا یعنی سائن سائن پر ہوتے ہیں اندر والی سائن پر ہوتے ہیں اور شروع میں الفا اور بعد میں بیٹا پھر الفا اور پھر بیٹا یعنی کہ یہ فارمولے آپ کو بھولنے نہیں چاہیے ان کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کر لینا اب اس کوسچن کے اندر یہ جو فارمولہ اس فارمولے نے استعمال ہونا اور یہ جو فارمولہ یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا تھا اس کو اب ادھر سے ہم مٹھا دیتے ہیں اب جو اس فارمولہ استعمال ہونا صرف اسے ہی لکھا رہنے دیتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سائن الفا کاز بیٹا کاز الفا اور سائن بیٹا یہ چار چیزوں کی ویلیوز ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر ان چار چیزوں کی ویلیوز ہوں گے پھر ہم ادھر کوٹ کریں گے اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اب ان چار چیزوں کی ویلیوز ہم کس طرح نکال سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لیٹ کرتے ہیں کہ الفا کس کے برابر ہے لیٹ الفا جو ہے کس کے برابر آئی یعنی اگر ہم دیکھیں یہ چیز الفا کے برابر تھی تو الفا ہمارے پاس برابر تھا ٹین انوارس ٹو بائے تھری کے برابر تھا تو اسی سے ہم نکال لی ہے وہ کس طرح یہ جو ٹین انوارس ہے اس سیڈ پر آ کر ہو جائے گا ٹین ٹین الفا یہ برابر آ جائے گا ٹو بائے تھری کے برابر آ جائے گا اب ادھر ایک ہم ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اسے ہم بڑے آسانی سے فائنٹ کر لیں گے تو وہ ڈائیگرام اس طرح ہے یعنی کہ ہم نے رائٹ انگل ٹرائیانگل بنا لی اور اس جگہ پر ہم نے لکھ الفا جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا تو یہ چیز برابر ہوتی ہے پرپینڈکولر ڈیوائیڈ بائے بیس کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم کمپیر کریں تو پی کس کے برابر ہے پرپینڈکولر کس کے برابر ہے اور بیس بیس کس کے برابر ہے برابر ہے اب اس کے اوپر ہم نے پیتھا گورس تھیورم لگا کر ادھر سے ہم نے ایچ کی ویلیو ہائی پارٹی نیوز کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہم ادھر لکھیں گے ایچ سکیئر بی سکیئر پلاس پی سکیئر ایچ مراد ہائی پارٹی ہائی پارٹی نیوز کو ہم نے فائنڈ کرنا اس کو اسی طرح لکھ رہنے دیتے ہیں بی سکیئر پی پرپینڈ کس کے برابر ہے تو ایچ سکیئر ایچ نائن پلاس فور جب نائن اور فور کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کتنا انصر آجائے گا تھلٹین آجائے گا اور جس ٹیم ہم اس کا سکیئر روٹ لیں گے اوپر سے سکیئر ختم کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ایچ کس کے برابر آجائے گا سکیئر روٹ تھلٹین کے برابر آجائے گا تو اس کا مطلب ہم ختم کار کیس جگہ پر لکھ سکتے ہیں سکیئر روٹ تھلٹین اب ہمارے پاس تینوں ویلیوز آگئی ہیں بیس کا بھی پتا چل گیا پرپینڈی کولر کا بھی پتا چل گیا اور کس کا ہائی پیٹ چل گیا کیونکہ یہ دون چیز ہیں ادھر سے ہم نے کمپیئر کر کے لکھے تھی اور باقی یہ ہم فائنڈ کر لیا اب ادھر سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں مثلا میں کہوں سائن الفا سائن الفا ہم نے فائنڈ کر نا تو سائن الفا کس کے برابر ہوتا پرپینڈ کلر اور ہائی پارٹی نیوز کے تو ہائی پارٹی نیوز کتنا ہے اور ہائی پارٹی نیوز کتنا سکیر روٹ ہلٹین ہے تو ہم لکھ دیں گے سکیر روٹ ہلٹین اسی طرح یہ ہم نے کارلی سائن الفا کی اگر اب میں کہوں کہ میں نے کاز الفا کی ویلی فائن کر نیا تو کس کے برابر ہوگا وہ برابر ہوتا ہے بیس ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹی نیوز تو یہ بیس دیوائیڈ بائی ہائی بائی اس کے برابر ہے تو کاز الفا ہمارے پاس آجے گا بیس کی ویلی کتنی ہے اور ہائی بائی اس کے برابر روٹ ہلٹین کے برابر ہے تو یہاں سے ہم نے کاز الفا کی بھی ویلی فائن کر لی اب ہمارے پاس سائن الفا اور کاز الفا کی ویلی آگئے اب دو ویلی رہ گئی ہیں ایک کاز بیٹا اور ایک سائن بیٹا تو اگر ہم دیکھیں بیٹا کس کے برابر اگر میں ہم دیکھیں بیٹا کس کے برابر تھا بیٹا تو اس چیز کے برابر تھا تو اگر اس کی ہم ڈائیگرام بنائیں یعنی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس ٹین انوارس کو ادھر لے آئے تو یہ بانجے گا ٹین بیٹا ٹین بیٹا کس کے برابر آگئے ٹو بیٹ ہلٹین کے اور اگر ہم اس کی یوں ڈائیگرام بنائیں اور اس جگہ پر ہم لکھیں بیٹا اور اس جگہ پر بیٹا کے سامنے کیا ہوتا یعنی کہ سامنے کیا ہوتا پر پینڈی اور نیچے بیس اور اس جگہ پر ہائی بارٹین تو اس کی بیس ہے بیس تو یہ تو سیم وہی چیز بن گئی ہے یہ دونوں سیم بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اس کا جواب آیا تھا تو اس جگہ پر الفا لکھا ہو ہے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سائن بیٹا کی ویلی ہوگی وہ سیم سائن الفا والی ویلی ہوگی وہ بھی کتنی ہوگی اور اسی طرح میں بات کروں کاز بیٹا کی تو کاز بیٹا کس کے برابر ہوگا جو کاز الف ہے یہ دونوں آپس میں ایک ہوگی کیونکہ ڈائیگرام کی ویلی ہیں وہ جو چار ویلی ہے اس کو ہم نے اس فارمولے میں پٹ کرنا اور پھر اس کا آنسر نکل آئے گا اچھا اس کے بعد ایک دفعہ میں دوبارہ یہ فارمولہ لکھتا ہوں اور اس کے اندر پھر میں ویلی اس کو پٹ کرتا سائن الفا پلاس بیٹا یہ کس کے برابر ہوتا سائن الفا سائن الفا کس کے برابر ہے اور کاز بیٹا کاز بیٹا کس کے برابر ہے اب یہ دونوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ پر بریکٹ لگا لیتے ہیں بریکٹ کا مطلب یہ آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں پھر اس جگہ پر پلاس لکھا تو ہم کیا لکھ دیں پلاس پھر اب ہم نے کاز الفا کی ویلیو لکھ نی ہے کاز الفا کس کے برابر ہے یہ ہم نے ویلیو لگا دی کاز الفا کی اور اب ہم نے سائن بیٹا کی ویلیو لگانی ہے تو سائن بیٹا کس کے برابر ہے یہ اب ہمارے پاس آجے گا سائن الفا پلاس بیٹا از اکوال ٹو اوپر والی چیز نے اوپر ملٹیپلائے ہو جانا ہے جب ٹو ہے ٹھری سے ملٹیپلائے ہونا تو ہمارے پاس کس آئے گا سکس آئے گا اور نیچے یہ سکی روٹ ٹھل 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 دو بار لکھا تو ایک بار لکھ کر اس کی پاور کتنی لکھ دیں گے ٹو لکھ دیں گے پھر پلاس یہ بھی سیم اسی طرح ٹھل 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 لکھ جائیں گے اب یہ ٹھل یہ سکی روٹ آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس آئے گا سائن الفا بیٹا اس اکوال ٹو سیکس ڈیو آجے آجائے اب اگر ہمارے پاس سائن الفا پلاس بیٹا ٹوا ڈیو ٹھل 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 ہے 12 divided by 13 اب اس کو یہ جو سائن دوسری سیڈ پر جا کر کیا ہو جائے گا سائن انواز یہ آجے گا الفا پلاس بیٹا is equal to سائن انواز 12 divided by 13 اب ہم نے ادھر الفا اور بیٹا کی ویلیو پوٹ کرنیاں نو پوٹنگ دا ویلیو آف الفا اینڈ بیٹا یعنی الفا اور بیٹا کی اب ہم ویلیو کو پوٹ کر دیں گے الفا کس کے برابر ہے الفا ہم نے ادھر کس کے برابر لٹ کیا ہوا تھا ٹین انواز 2 by 3 کے ٹین انواز 2 by 3 الفا کا جواب تھا پھر یہ پلاس لکھیں گے اور بیٹا بیٹا کس کے برابر ہے ٹین انواز 2 by 3 کے برابر ہے اور اس سے آگے کیا لکھا ہے سائن انواز 2 divided by یعنی کہ ٹویلڈ بائی ٹھلٹین یہ اب اب اس کو دوبارہ کلوز کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ دو بار سیم ٹرمز لکھی ہویاں تو ایک بار لکھ کے اس کے شروع میں کیا لکھ دیں گے ٹو لکھ دیں گے یعنی کہ یہ ٹو ڈیوائیڈ بائی 3 اس کا جو ٹین انواز ہے اس کے شروع میں کیا لکھ دیں گے ٹو لکھ دیں گے کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں تو ایک پر لکھ کے ٹو لکھ دیا تو آگے آجے گا سائن انوارس ڈویلڈ بائی ڈھلٹین تو اس طرح یہ جو چیز انہوں نے کوسچن میں کہا تھا کہ پروو کریں یہ چیز پروو ہو گئی ہے یعنی کہ اس کو ہم نے پروو کرنا تھا یہ کوسچن اس طریقے سے سال ہونا تھا تو امیدہ سٹوڈنٹس آپ کو اس کوسچن کی سمجھ آگئی ہوگی